المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تُجھ پے نازان ہے چمن اللہividad اللہظم صلی على محمد و علی محمد کہ ما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم اِنَكَ حمیدُم مجید اللہم بارک ہے لہا محمد و علی محمد کہ ما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم اِنَكَ حمیدٌم مجید آج اصول الحدیث کا درس نمبر 69 کتاب ہے المختصر من نخبت الفکر جو شیخ الاحمدی کی ہے قول المعلف و سیاغ العدا اس وقت ہم باپ پڑھ رہے ہیں سیاغ العدا سمعت وحدثنی سم اکبرنی وقرعتو علیه سم قری علیه وانا اسمعو وانبعنی سم ناولنی سم شافحنی سم کتب ایلی ای بالاجازت فیہما سم ان نحوها یہ پیرا ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا کہ سیاغ العدا جو ہے وہ مختلف ہے اس میں ہی سمعتو حدثنی ای بالاجازت فیہما یعنی ان دو میں اجازت کے ساتھ ہو جب کوئی لکھ کر کوئی بیجے تو اگر ساتھ میں اجازت ہے روایت کرنے کی تو اس کو روایت کیا جا سکتا ہے یا شافحنی یا کوئی زبانی زبانی حدیث پہنچا دے تو اس میں بھی اگر اجازت ساتھ میں ہے تو حدیث اس سے روایت کی جاتی ہے سمعن نحوها اور سب سے آخر میں ان آتا ہے یا اس کے جیسے جو دوسرے الفاظ ہے ان کے ساتھ انہ بھی ہے قولہ بھی ہے تو یہ سب ایک الگ قسم تیار کرتے ہیں وَأَنْعَنَتُ الْمُعَاسِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السِّمَاء عَلَى السَّمَاء اور انعنا معاصر کا محمول کیا جاتا ہے سما پر الا من المدلس سوائے یہ کہ راوی مدلس نہ ہو وَكِيلَ اور کہا گیا يُشْتَرَتُ ثُبُوتُ لِقَائِهْمَا وَلَوْمَرَّ کہ شرط ہے ان دو کے درمیان ثُبوتُ اللِقَا کا اگرچہ وہ ایک ہی مرتبہ ہو وَهُوَ الْمُخْتَارُ اِنْدَ الْمُسَنِّفِ اور یہی اختیار شدہ مذہب ہے مُسَنِّف کے نزدیک تو آج آخری پیرا کی بات ہو تو ہم نے گزشتہ ہفتے ترک التحمل اور سیاگ الادا پر بات کی تھی سمیتو وحددسنی وحددسنہ اس کے بارے میں ایک اضافی بات میں یہ کہہ دوں کہ کچھ محدثین کے یہاں سمیتو حددسنی سے زیادہ واضح ہے کیونکہ اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا کوئی شبہ وغیرہ نہیں رہتا لیکن اکثر محدثین کے یہاں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جبکہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ حددسنی زیادہ مضبوط ہے سمیتو سے بہرحال یہ ان کی اپنی آرہا ہے تو جمہور کے نزدیک یہ سب ایک ہی طرازوں میں دولے جاتے ہیں تو یہ گزشتہ ہفتے ہم نے اس پر بات کی شافہنی قطبہ علیہ اب ان ہے تو ان کے حوالے سے آج ہمیں جو قسم پڑھنی ہے وہ المعن ان معن ان تو یہ معن ان بھی اصل میں سیغت الاداہی ہے جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا کہ ان کے سیغے سے ریپورٹنگ ورگ جو ہوتا ہے وہ ان ہو فرام کے معنی میں تو المعن ان معن ان لغوی طور پر اسم مفعول من ان ان یہ اسم مفعول ہے ان ان سے تو معن ان جو ہے وہ اسم مفعول ہے ان ان سے بمعنی اس معنی کے ساتھ قول ان ان کہ فلان نے بمعنہ قول ان ان کہ اس معنی کے ساتھ کہ کہا جاتا ہے ان ان یا کہا گیا کہ ایک راوی دوسرے راوی سے ان جو یہ نیریٹر ہوتا ہے فرام دی آجر تو اس کے لئے ان اور ان کا استعمال ہوتا ہے بہرحال یاد رکھیں کی بات یہ ہے کہ یہ اسم مفعول ہے ان ان سے اور ایسی حدیث کو ہم معن ان کہتے ہیں معن ان جس میں ان ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کیا جائے المعن ان استلاح استلاحی اعتبار سے ترمنالجی کے حوالے سے معن ان کس کو کہیں گے یہ روایت الحدیث یہ حدیث کی روایت ہے ان فلان ان فلان ان فلان اور ان فلان کر کے یعنی جب راوی ان پھر دوسرے راوی کا نام لے فلان کی جگہ اور پھر وہ فلان جو ہے دوسرے راوی کا نام لے ان کا استعمال کرتے یعنی ان فلان ان فلان یہ وہ روایت حدیث ہے جس میں ان فلان اور ان فلان کا استعمال کیا جائے من غیر لفظ سریح بس سما اور اس میں گیر سریح لفظ کا استعمال کیا جائے سما کے اعتبار سے آوی التحدیث یا تحدیث کے اعتبار سے سما کے اعتبار سے یہاں پر مصنف کے ذری نگاہ سمیعتو ہے سمیعتو جو وضاحت کے ساتھ سما کا اظہار کرتا ہے آوی التحدیث حدسنا کا استعمال کر کے حدسنی کا استعمال کر کے آویل اخبار یا اخبرنا کا استعمال کر کے یعنی ان میں سے ان تین میں سے کوئی استعمال نہ ہوتا ہو نا سمیعتو نا سمعنا نا حدسنا نا حدسنی نا اخبرنا نا اخبرنی ان تینوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا ہو یعنی جب حدیث کی روایت کی جائے ان فلان ان فلان سے تو یہ من غیر لفظ سریح بسما ایسے غیر سریح الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے جو نہ سما پہ دلالت کرتے ہیں وضاحتا جو نہ وضاحتا تحدیث پہ دلالت کرتے ہیں اور نہ جو وضاحتا اخبار پہ دلالت کرتے ہیں تو ایسی روایت کو ہم استلاحا معن ان کہتے ہیں کیونکہ اس میں ان فلان ان فلان استعمال ہوا ہوتا ہے مثال سے یہ بات زیادہ واضح ہوگی ابن ماجہ کی حدیث نمبر ایک ابن ماجہ اپنے شیخ سے بیان کر رہے ہیں ابو بقر ابن عبی شائبہ سے بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ کہ ہم سے بیان کیا ابو بقر ابن عبی شائبہ نے تو گزشتہ درس میں ہم نے حدیث نمبر پڑھا اور حدیث نمبر کے معنی اب ہمارے لئے واضح ہے کہ ابن ماجہ اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ابو بقر ابن عبی شائبہ پڑھ رہے ہیں ان کو حدیث سنا رہے ہیں اور ابن ماجہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس حدیث کو سن رہے ہیں اپنے شیخ ابو بکر ابن ابی شائبہ سے قول اب ابو بکر ابن ابی شائبہ کی حالت کیا تھی یہاں پر عدا تھا اب یہاں پر تحمل ہے ابن ابی بکر شائبہ کا قول وہ کہہ رہے ہیں حد بسنا ہم سے بیان کیا شریک شریک نے تو شریک استاد ہے ابو بکر ابن ابی شائبہ کے اور انہوں نے تحمل جو کیا بلکل اسی صورت میں کیا جس طرح وہ عدا کر رہے ہیں حد دسانہ کا سیگا استعمال کیا یعنی شریک پڑھ رہے ہیں اور ابن ابی شائبہ اپنے دوسرے زملہ کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ حدیث کو سن رہے ہیں پھر شریک نے کیسے سنا شریک بیان کر رہے ہیں آنی العامش وہ عامش کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں اب دیکھئے سیگا ہے تحمل یہاں پر ان ہے یعنی واضح نہیں کر رہے ہیں نہ تو وہ تحدیث کی وضاحت کر رہے ہیں حد دسانہ بیان نہیں کیا جس طرح دو میں ہے نہ سمیلتو کیا یعنی سما کا بھی کلیر معاملہ نہیں ہے اور نہیں اخبارنا نہیں اخبار کا معاملہ ہے تو معاملہ یہاں پر ان کی وجہ سے مشتبہ ہو جاتا ہے آنی العامش اور وہ روایت کر رہے ہیں عامش سے ان ابی صالح اور عامش بھی روایت کر رہے ہیں ابو صالح سے وضاحت نہیں ہے آن کا استعمال ہے ان ابی حریرہ اور وہ روایت کر رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وضاحت نہیں ہے آن سے تو حد دسانہ ہمیں ڈائریکٹلی اس سٹیٹ میں پہنچاتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا گزر سے درس میں میں نے کہا تھا کہ یہ سیہگ الادا جو ہے یہ اصل میں ریپورٹنگ ورڈ جو ہوتا ہے پلس ہوتا ہے اس سے تو جب انہوں نے حد دسانہ کہا تو ہمارے لئے وہ پورا سما بن جاتا ہے پوری وہ مجلس سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پڑھا ہوگا اور کس طرح انہوں نے سنا ہوگا حالت جو ہے شیخ اور تلمیز کی وہ بلکل واضح ہو جاتی ہے جب یہ سیہگیں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جب آن کا استعمال ہوا تو معاملہ پورا مشتبہ ہو گیا پورا معاملہ کلیر نہیں ہے کہ آیا آمش نے پڑھا یا شریک نے پڑھا آیا آمش اکیلے سن رہے تھے یا آمش دوسرے لوگوں کے ساتھ سن رہے تھے تو وہ مجلس جو ہے اس کی کیفیت اس کی حالت واضح نہیں ہو رہی اور پھر ابو صالح بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ابو حریرہ سے سنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے مَا عَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخْزُوهُ وَمَا نَحَيْتُكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ کہ جو کچھ میں آپ کو حکم دیتا ہوں اس کو لو اور جس سے میں آپ کو روکتا ہوں اس سے بچے رہو بہرحال قرآن کی آیت پر بھی اس پر دلالت کرتی ہے جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ بلکل ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مل رہی ہے تو یہاں پر جو چیز سمجھ نہیں کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک آن آنہ نہیں ہے ابو باقر ابن عبی شعبہ سے شریک سے پہلے تک یعنی یہاں تک آن آنہ نہیں ہے پھر شریک آن آنہ شروع کرتے ہیں اور وہ بلکل اصل سمجھ تک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریک سے آن آنہ شروع ہو کر ابو حرائرہ پر مکمل ہو رہا ہے تو واضح ہے کہ جو قولٹی ابو باقر ابن ماجہ اور شریک کے وسیلے سے حاصل ہو رہی ہے وہ قولٹی اب شریک کے بعد حاصل نہیں ہو رہی ہے پہلے تو کچھ چیزیں واضح تھی اب کچھ چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے آمش کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ مدلس ہے تو ان کے تدلیس کی جب بات آئے گی تو معاملہ زیادہ پیچیدہ بن جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن ہنے حد دسانہ سے مل رہی ہے وہ ان سے حاصل نہیں ہو رہی ہے اب لازم ہے کہ ہم ان سے وہ انفارمیشن تو حاصل نہیں کر سکتے ہمیں دوسرے وسائل کو دیکھنا پڑے گا جن کے ذریعے سے ہم کم از کم حد دسانہ کے سٹیٹس تک پہنچے ہمارے لئے معاملہ کلیر ہو کہ کیا شریک نے یقیناً آمش سے سنا تھا کیا آمش نے سچمچ ابو سالح سے سنا تھا یا آمش نے ابو سالح سے ڈائریکلی نہیں سنا بلکہ ابو سالح کے کسی اور شاگرد سے سنا اور چونکہ آمش کانفیڈنٹ ہے کہ اس شاگرد نے ابو سالح سے سنا ہے اس لئے انہوں نے ڈائریکلی اس رائیوی کو بیچ والے رائیوی کو چھوڑ کر ڈائریکلی ابو سالح سے بات کو ملا دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اور ان تین آن جو ہے اس میں وہ حدیث کو معنن کہلوا دی حدیث معنن کے سٹیٹس میں چلا گیا اور اس لیبل سے حدیث کی صحت پر کوسچن مارک ہے تو فیلحال ہم آگے چلیں گے ایک اور مثال دیکھ لیجئے یہ بھی ابن ماجہ سے لی ابن ماجہ خود بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر کہہ دوں کہ ماجہ جو ہے جیم کے بعد ہا یہ تا نہیں ہے گول تائے مربوطہ نہیں ہے بلکہ یہ ہا ہے تو اکثر لکھنے والے ابن ماجہ تا لکھتے ہیں تائے تانیس تو اس میں ہا ہے گول سے دیکھئے گا ایک ہزار اٹھاون حدیث نمبر ہے اور ابن ماجہ بیان کر رہے ہیں عثمان ابن ابی شائبہ سے اپنے استاد سے قولا حدثنا عثمان ابن ابی شائبہ قولا حدثنا معاویت ابن حشاب اور وہ ابن ابی شائبہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں معاویہ ابن حشاب سے قولا حدثنا سفیان اور وہ بیان کر رہے ہیں سفیان سوری سے ان پھر ان اسامت ابن زیدن اور وہ اسامہ ابن زید کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں اور وہ ان اسمان ابن اروہ اور وہ اسمان ابن اروہ کے بنیاد پر بات کر رہے ہیں ان اروہ اور وہ اروہ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں اور وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں قالت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے ملائک دعا کرتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں صفوں کے دائیں طرف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان پر تو دیکھ لیجئے اس حدیث میں بھی ابن ماجہ جب عثمان سے بیان کرتے ہیں تو حدثنہ حالت سما واضح ہے اور جب عثمان ابن عبی شہبہ معاویہ سے بیان کرتے ہیں تو حدثنہ پورا سما بند گیا آنکھوں کے سامنے اور جب معاویہ ابن حشام بیان کرتے ہیں صفیان سے صفیان فوری بہت بڑے امیر المومنین فی الحدیث ہے اور جب ان سے بیان کیا جاتا ہے تو حدثنہ معاملہ واضح ہے لیکن اس کے بعد ان اثمت ابن زیدِن کہ اب صفیان بیان کر رہے ہیں اسامہ ابن زید سے اور وہ بیان کر رہے ہیں عثمان ابن اروا سے اور اروا بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ بیان فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے بلکل سفیان تک تو معاملہ کلیر ہے سفیان کے بعد آنا آنا ہمیں تحقیق کے دائرے میں خڑا کرتا ہے کہ ہمیں اس کی لیول اب ریز کرنی ہوگی اب کس طرح اس کو سمجھے تو بات یہاں پر آئی المتصل اول منکد معاملہ یہی ہے کہ ان جو ہے کیا یہ متصل ہے یا منکد ہے اصل میں ان دونوں ایگزامپلز میں جس چیز پر چوٹ آئی وہ اتصال السند پر ہے آپ گوھر سے دیکھ لیجئے حدہ سنہ جب استعمال کیا ان رواعت نے تو ہمیں اتصال السند حاصل ہوتا ہے لیکن جب ان استعمال ہوا تو چوٹ اتصال السند پر آتی ہے ہماری پانچ شروع جو ہم نے بنیادی طور پر پڑی ہیں کہ حدیث کے لیے صحیح ہونے کے لیے پانچ شروع لازمی ہے اس میں سے جہاں پر ہم عدل کی بات کرتے ہیں عدالت کی بات کرتے ہیں وہی پر ہم اتصال السند کی بھی بات کرتے ہیں عدم شذوس کی بات کرتے ہیں عدم اللہ کی بات کرتے ہیں اور ضبط کے بات کرتے ہیں تو اس میں اتصال السند ایک کونے کا پتھر ہے تو اتصال السند جو ہے اگر اس میں کہیں کمزوری آ گئی تو حدیث ضعیف قرار دی جا سکی ہے اگر اتصال السند ثابت ہو گیا تو حدیث کو ہم اتصال السند اور دوسری شرائط کے ساتھ صحیح میں شمار کریں گے اب ان کی وجہ سے اتصال السند پر ضرب آتی ہے دیکھیں یہاں یہاں ان سب ہی جگہوں پر محض نام سے نہیں کچھ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں اور وہاں عائشہ سے بیان کر رہا ہے اور وہاں تو تابی ہے اور تابی صحابی سے بیان کر رہا ہے اور آپ شک کر رہے ہیں نہیں یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ ان دو پر شک نہیں ہے شک اس پہ ہے کہ کہیں کسی اور شخص نے تو یہ سند تیار تو نہیں کی اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ اس نے اس کو بلکہ اس طرح نام جوڑ دیے بیچ میں حدہ سندہ ان لگا دیا تو ہمارے لئے معاملہ مشتبہ قرار دیا تو اس کے لئے ہمیں تحقیق کرنا پڑتی ہے تو تحقیق ہم کئی لیول سے کرتے ہیں کرینے دیکھتے ہیں دوسرے اسنا دیتے ہیں جو کرینے کا کام کرتی ہیں تو یہاں پر معاملہ کہ ہمیں کرینوں سے چک کرنا ہے تو وہ انڈیکیٹرز کیا ہوں گے انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی تو المتصل او المنکتے اصل سوال یہی ہے کیا یہ سند متصل ہے یا منکتے ہے اختلاف کیا ہے علماء نے اس کے بارے میں اب جو معنان ہے اس کے حوالے سے دو قول ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہوا ہے دیکھئے کیلہ کیلہ سے گئے مجھول ہے کیلہ انہو منکتے حتی یتبین اتصالہ کہا گیا یہ پیسیو فارم آف ورب ہے کیلہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی عرب پیسیو فارم آف ورب استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ پیسیو فارم جب بھی استعمال کریں تو آپ کلیر رہے گا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے تو انہیں کہا کیلہ کہا جاتا ہے انہو منکتے کی یہ منکتے ہے حتی یتبین اتصالہ یہاں تک کہ اس کا اتصال واضح نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام بخاری یا امام مسلم بھی آن آن کا استعمال کرے تو قابل قبول نہیں ہوگا جب تک نہ اتصال واضح ہو لیکن یہ قابل اعتماد کال نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ امت کا اس پر عمل ہی نہیں رہا پہلے دن سے ہم نے وہ حدیثیں بھی لی ہے جن میں آن آن استعمال ہوتا ہے اگر آپ امام مسلم کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو آن آن ملے گا اب دوسرا قول کے ہے انہو متصل بشروط کی یہ متصل ہے لیکن بعض شروط کے ساتھ تو وہ شروط ہمیں دیکھنے پڑیں گے تو دو قسم کے اقوال ہمارے سامنے آگئے ایک یہ کہ یہ منکتے ہے اور وہ بھی ایبسلوٹ مطلق منکتے ہے قابل قبول نہیں ہے جب تک نہ اتصال واضح ہو جب تک نہ اتصال ہمارے سامنے آ جائے لیکن ہم نے کہا کہ امت نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے اس لئے یہ گیر اعتباری یعنی اس پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور دوسرا کہ یہ متصل ہے لیکن بعض شروط کے ساتھ تو ان شروط کو ہم دیکھتے ہیں پہلی شرط کہ ہمارا معن ان راوی جو ہے معن ان ایک تو ہے حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا اس میں فائل ہے اس میں فائل ہے اور اس میں مفہول بنے گا معن ان جس طرح کہ ہم نے لوگاوی بحث میں پڑھا تو معن ان اس میں فائل ہے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے تو ہم اس کہیں گے کہ یہ اس میں فائل ہے یعنی یہاں پر یہ راوی ہے اللہ یکون المعن انو مدلسن کہ نہیں ہو اس شرط پر کہ نہ ہو ہمارا معن ان راوی مدلس تو ہمارا معن ان راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے پر ایکزمپل یہاں نے یہاں کو دیکھا اور وہ ان استعمال کر رہے ہیں تو یہ سفیان سعوری جو ہے یہ مدلس اگر نہیں ہے تو ان کی روایت اسامہ سے قبول کی جائے گی اور اسامہ پہ دلالت کرے گی بات کے لئے ہمارے دوسرے راوی ہے آمش ان پہ تدلیس کا الزام ہے اب ان انہوں نے استعمال کیا تو کیا ہمیں ابو سالیہ سے لینا ہے تو اس پہ ہمیں توقف کرنا پڑے گا نو ڈاؤٹ آمش امیر المومنین فی الحدیث ہے چھوٹے راوی نہیں ہیں اگر تدلیس بھی کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ وہ تب تدلیس کریں گے جب ان کے دوسرے جن سے ان نے لیا ہوگا وہ قابل اعتبار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لئے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ آمش جب ابو سالیہ سے روایت کرے ان کے ذریعے سے تو ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا تو ایک شرط اللہ یکون المعین انو مدلسا ان انا کرنے والا ہمارا راوی جو ہے وہ مدلس نہیں ہونا چاہیے اے یمکن لکاؤ ان یمکن لکاؤ بعضہم بعضا کہ ممکن ہو ان میں سے بعض کا دوسرے سے ملنا لکاؤ اے لکاؤ المعن ان بمن ان انا انہو یعنی ممکن ہو لکاؤ المعن ان راوی کی جس سے وہ ان انا کر رہا ہے مطلب یہ کہ جب سفیان سوری اسی زمانے میں رہ رہے ہیں یعنی ان کی معاثرت ہے معاثرت ہے اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں اسامہ ہے اور علاقہ بھی مل رہا ہے ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں یا اس دوری پہ رہ رہے ہیں جس دوری کو تائی کیا جا سکتا ہے اس زمانے میں تو سفیان کا امکان لکاؤ اسامہ سے ملتا ہے یعنی اسامہ جو ہے وہ ان کی پہنچ میں سفیان کی پہنچ میں تو ممکن ہے کہ سفیان آرام سے عصامہ ابن زید سے ملاقات کرے جب امکانات لکا جب امکان ملنے کے بڑھ جائیں تو سمجھ دینا چاہیے کہ راوی بھی مدلس نہیں ہے اور امکان لکا بھی ہے تو یہ سما پہ دلالت کرے گا اگر راوی مدلس نہیں ہے لیکن امکان لکا بھی نہیں ہے ایک مغرب میں رہ رہا ہے ایک مشرق میں رہ رہا ہے دونوں کی ملاقات کبھی ثابت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ سفیان قابل قبول ہونے کے باوجود ان کا استعمال کرتا ہے لیکن ملنا ثابت نہیں ہے اس لئے ہم اس کو منقطع کہیں گے تو یہ جو دو شرطیں آگئی پہلی شرط کی معنین مدلس نہ ہو دوسری شرط کی ان کا ملنے کا امکان ہو جب یہ دونوں شرطیں جمع ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ ان انہ کو قبول کیا جائے گا اگر دو میں سے ایک شرط ٹوٹ گئی تو ان انہ کو قبول نہیں کیا جائے گا تو اس لئے تہلا قول کی منقطع تب تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا اتصال ثابت نہ ہو یہ قابل رد ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو متصل سمجھا جائے گا معنین حدیث کو جب اس میں بعض شروط ہوں پہلی شرط کہ معنین رائوی جو ہمارا ہے وہ مدلس نہیں ہونا چاہیے تدلیس کے درس میں آپ نے پڑا ہے کہ مدلس سے کیا مراد ہے کون سا رائوی مدلس کہلاتا ہے مدلس رائوی کی بھی قسمیں ہیں تدلیس کی قسمیں ہیں مدلس حدیث جو بنتی ہے لام پہ زبر کے ساتھ مدلس حدیث اس کی قسمیں ہم نے بیان کی ہے تو وہ سب قسموں کو آپ زیر نظر رہ کر یہ کہیں گے کہ جب امکانیں لکھا ہو اور رائوی مدلس نہیں ہے تب جا کر حدیث کو قبول کیا جائے گا اب دیکھئے وَأَمَّا الشَّرُوتَ الْأُخْرَابِ اب دوسری شرطیں جو بھی ہیں جن کو قبول نہیں کیا گیا ہے ثبوت اللکہ وَهُوَ قَوْلُ الْبُخَارِ وَإِبْنُ الْمَدِينِ وَالْمُحَقِّقِينَ امام بخاری اور امام ابن المدینی بڑے جلیل القدر محدثین ہیں اور دوسرے محققین کا قول ہے کہ ثبوت اللکہ ہونا چاہیے کہ جب سفیان اسامہ سے روایت کرے تو اس کا ثبوت اللکہ ہونا چاہیے ثبوت اللکہ کس کو کہیں گے ثبوت اللکہ یہ ہے کہ ان کے ملنے کا ثبوت ہونا چاہیے دوسری سند میں سفیان بیان کرے گا حدثانہ اسامہ یا سمیع تو اسامہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت اللکہ مل گیا تو یہ امام بخاری کا قول ہے کہ جب تک آپ کے پاس ثبوت اللکہ نہ ہو تب تک آن آنہ کو قبول نہیں کیا جائے گا یہی ابن المدینی کا بھی ہے اور کچھ اور محققین نے اس کو لیا ہے لیکن امت میں یہ رائج نہیں ہے اب کچھ لوگ نے کہا صحبت کی توالت ہونی چاہیے اگر شاگرد اور استاد میں ملاقات ہے لیکن محض ملاقات سے نہیں بات بنے گی بلکہ ان میں ایک لمبی صحبت ہونی چاہیے ایک طویل عرصے تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں تو تب جا کر ہم امکان لگا سکتے ہیں کہ سما ہوا ہے وہ ہوا قول ابو المظفر السمعانی تو یہ ایک اور محدث ابو المظفر السمعانی ہے ان کا قول ہے لیکن اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا ہے معرفته بروایت انہوں